جس کا ڈر تھا وہی ہوا جیسے ہی رد ہوا بھارت اور انگلینڈ کا میچ ٹیم انڈیا کو لگے تین بڑے جھٹکے آدھی رات میں اڑ گئی روحیت اور ورات کی نیند ورڈ کپ کے ترنتباز سنیاس لے گا بھارت کا سب سے خطرناک گینباز پورے ورڈ کپ میں پانی پلائیں گے سورے کمار یادو گاوسکر کے بیان پر مچا گھماسان ادھر پہلے ہی میچ میں سٹارک نے ہیٹرک سے مچایا کوہرام بھارت کو دے دیا بدلہ لینے کا چیلنج اب ورڈ کپ میں ہوگی آر پار کی جنگ ایک طرف گوہٹی میں بارش ہوتی رہی دوسری طرف ٹیم انڈیا کی امیدیں ٹوٹتی چلی گئیں بھارت انگلینڈ کے خلاف اپنی طاقت کو آزمانا چاہتا تھا لیکن بارش کی وجہ سے میچ رد ہو گیا ادھر میچ رد ہوا ادھر ٹیم انڈیا کو تین ایسے جھٹکے لگے جنہوں نے روحیت اور ورات کی نیند اڑا دی ہے بھارت میں ہونے والے ورڈ کپ کا سب سے بڑا دعویدار ہندوستان ہی ہے شب منگل اور ورات سے لے کر بمرہ اور سراج تک ہر کھلالی میدان میں تباہی مچا رہا ہے لیکن انگلینڈ کے خلاف میچ رد ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کو تین بڑے جھٹکے لگے ہیں بھارت ورڈ کپ کا اپنا پہلا میچ اوشٹیلیا کے خلاف کھیلے گا وہی اوشٹیلیا جسے ابھی تین میچوں کی ونڈے سریز ہرائی ہے لیکن دنیا جانتی ہے اوشٹیلیا ورڈ کپ میں گھاتک روپ لے لیتی ہے اپنے پہلے ہی ورم اپ میچ نے اسٹارک نے ہیٹ ٹرک لے کر کوہرام مچا دیا ہے نیدر لینڈ کے خلاف لگاتار تین گندوں پر اسٹارک نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا اور بھارت کو چیلنج کر دیا ایک طرف ٹیم انڈیا کو میچ رد ہونے کا جھٹکہ لگا انگلینڈ جیسی مجبور ٹیم کے سامنے روحی شرما اپنی طاقت اور کمزوریوں کا آقلن کرنے والے تھے لیکن میچ ہی رد ہو گیا دوسرا ورڈ کپ سے پہلے ہی روی چندرہ نشوین نے اعلان کر دیا ہے یہ ان کا آخری ورڈ کپ ہے اور وہ اس کے بعد سیدھا سنیاس لے لیں گے تیسرا جھٹکہ سورے کمار یادو کو لے کر لگا سنیل گاوسکر نے دعویٰ کیا ہے کہ سورے کمار یادو پورے ورڈ کپ میں باہر بیٹھیں گے ان کو پلائنگ 11 میں نہیں چنا جائے گا اوشٹیلیا کے خلاف لگاتار دو اردشت تک لگانے کے بعد بھی اگر سورے کمار یادو کو ورڈ کپ کی پلائنگ 11 سے باہر کیا جاتا ہے تو سورے کے ساتھ نائنصافی ہوگی روحی شرما کے سامنے اب بھی پانس سوال کھڑے ہیں جن پر دن رات راہول درویٹ سے لے کر ورات کوہلی تک کے ساتھ پلاننگ کی جا رہی ہے ابھی تک ٹیم انڈیا میں کلئر نہیں ہے کہ ایل راہول کو کھلایا جائے گا ایل ایفٹی ایشان کشن کو موقع دیا جائے گا ٹیم کی دوسری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایک بھی آف اسپینر نہیں ہے اوشٹیلیا کے گلین میکسویل آف اسپینر ہیں اور آخری ونڈے میں انہوں نے بھارت کے چار بلے بازوں کو آؤٹ کیا تھا بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی آف اسپینر نہیں ہے ٹیم انڈیا کی تیسری سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ ایک بھی بائیں ہاتھ کا تیج گین باز نہیں ہے اسٹارک بائیں ہاتھ کے تیج گین باز ہیں جنہوں نے پہلے ہی ورم اپ میچ میں ہیٹ ٹرک لی ہے بھارت کے پاس کوئی بھی بائیں ہاتھ کا گین باز نہیں ہے روئی شرما کے سامنے سب سے بڑی چنوتی پلینگ 11 چننا ہے سنیل گاوسکر نے اوشٹیلیا کے خلاف پہلے میچ کے لیے بھارت کی پلینگ 11 چنی ہے اس میں روئی شرما شمنگل ورات کوہلی شریع سیر کیل راہول ہاردک پانڈیا رویندر جڈے جا محمد شمی کلدی پیادو محمد سراج اور جسپرید بومرہ کو شامل کیا ہے ٹیم انڈیا بھلے ہی ورلڈ کپ جیتنے کی سب سے بڑی دعویدار مانی جا رہی ہو لیکن اوشٹیلیا انگلینڈ ساؤتھ افریقہ اور نیوزیلینڈ بھی کسی سے کم نہیں ہے اوشٹیلیا نے آخری میچ میں بھارت کو ہرا کر سندیش دیا تھا کہ ورلڈ کپ میں آرپار کی جنگ ہوگی ٹیم انڈیا کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ایک بہت بڑی چنوتی ہے اس سے بڑی چنوتی ایک ایسی پلینگ 11 اتارنا ہے جو بھارت کو چیمپئن بنا سکے آپ کو کیا لگتا ہے سنیل گاوسکر کا سورے کمار یادو کو ورلڈ کپ کی پلینگ 11 سے باہر رکھنے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط لیکھ کر بتائیے اور دیکھتے رہیے ٹی وی ٹونٹی فور لائیو